گنگال ایسٹ ویلفیر ٹرسٹ کے زیر اتمام دس سپتمبر بروز اتوار کو فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا جس میں اہل علاقہ کے سینکڑوں خواتینوں حضرات نے مفت چکپ کے ساتھ ساتھ مفت عدویات بھی حاصل کی وطن پاکستان کے نامور اسلامک سکالر سینئر ٹی وی اینکر الہاج صاحبزادہ تسلیم احمد صابری تشریف لائے ویلفیر ٹرسٹ کے کارکنان نے آپ کو ویلفیر کے کاموں کے حوالے سے بریف کیا نوجوانوں میں خدمت خلق کا یہ جذبہ دیکھتے ہیں سبزادہ تسلیم احمد صابری صاحب نے حوصلہ افضائی کرنے کے ساتھ ساتھ مبارک بات بھی پیش کی گنگال ایسٹ ویلفیر ٹرسٹ کے اقدمات کو سراختے ہوئے سبزادہ تسلیم احمد صابری صاحب نے اپنے تاثرات کا اظہار کچھ اس طرح سے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھے والوں کو السلام علیکم آج گنگال ایسٹ ویلفیر ٹرسٹ کے زیرے ہیں تمام اس فری میڈیکل ٹیمپ میں آنا ہوا بہت اچھا لگا انہوں نے اپنے علاقے کے لیے جتنے آنکھوں کے مسائل مریضوں کے یا آرٹو بیڈک مسائل ہیں فیزو تیرپی یہاں ہے اس کے لیے وہ اپوپیڈی ہے تو انہوں نے یہ پانچ چھے ماہ سے یہ سسکر شروع کیا ہے بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے اپنے لوگوں سے یہ لے نہیں رہے مانگ نہیں رہے ان کو بلا رہے ہیں کہ آپ اگر علاج کرانا چاہتے ہیں تو فری صرف چیک اپ بھی فری نہیں ہے دوائیں دیکھ رہے ہیں آپ دوائیں آپ کسی کی آنکھیں کمزور ہیں تو ان کے لیے چشمیں میں دیکھ رہا ہوں رکھے ہوئے ہیں انہوں نے بہت اچھی بات ہے یہ صرف یہ آئیت لینے کا ان کا اس کے علاوہ آرٹوپیڈک کا بھی کوئی طریقی ہو رہی ہے تو دعا ہے کہ اللہ تعایم کو برکتیں عطا فرمائیں صرف اس مقصد کے لیے کہ یہاں کے رہنے والے جو مستحق افراد ہیں خاندان رہتے ہیں اس علاقے میں کتنا ہیست لنگال میں ان سب کو فیسلیٹیٹ کیا جائے اور بلکل فری یہاں پر یہ میڈیکل کینک لگایا ہے اللہ رب العزت اس کو پسند کرتا ہے کہ میرے بندے ایک دوسرے کی مدد کریں ایک دوسرے کی فلا چاہیں ایک دوسرے کی بیگوت کے لیے کام کریں ایک دوسرے کی بھلائی چاہیں ایک دوسرے کا اچھا چاہیں یہ اللہ رب العزت بہت پسند فرماتا ہے ویل فیر کا کام انسانیت دکھی انسانیت کی خدمت کا کام اللہ رب العزت اپنے منتخب کردہ بندوں کو عطا کرتا ہے یہ نوجوان ہیں سارے سارے نوجوان ہیں اسی ایریا کے رہنے والے انہوں نے انہیں جنا گیا ہے بھی بہت مبارک لوگ ہیں ان سب نوجوانوں سے مل کر بہت اچھا لگا بہت خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں دے یہ اس ایریا سے باہر نکلیں اسلام آباد کی سطح پر اور پھر پور پاکستان کی سطح پر یہ اس طرح کی بل کرتا کام کریں میری دعایے ہیں